جیسے جیسے وادیو کشمیر میں پارلیمانی انتخابات کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے ویسے ویسے سیاسی جماعتوں کی خلچل میں بھی تیزی آ رہی ہے آج کے دن کے تعلق سے آج بات کریں تو نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اپنی پارٹی اور ڈی پی اے پی یعنی ڈیموکریٹر پرگرسیو آزاد پارٹی کی جانب سے مختلف جگہوں پر سیاسی ریلیو کا احتمام کیا گیا اور سیاس پارٹی کے جتنے بھی نمائندے تھے لیڈران تھے ان کی جانب سے ووٹران کو اپنی جانب مائل کرانے کی کوشش کی گئی نیشنل کانفرنس کے تعلق سے اگر بات کریں تو سری نگر کے بٹوارہ میں ایک بڑے اجتماع کا احتمام کیا گیا تھا جس اجتماع سے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ اور سری نگر سے ان کے کینڈیڈیٹ آگا رخولہ سمیت کئی دیگر لیڈران نے اجتماع سے خطاب کیا جس کے بعد یہ سارے ایک ریلی کی صورت میں سری نگر سے خوتے خوے مختلف جگہوں پر پہنچے اور اس ریلی کی قیادت احسان پردیسی کر رہے تھے اپنی پارٹی کی اگر بات کریں تو سری نگر کے ہی بالخالن علاقے میں ایک اجتماع کا احتمام کیا گیا جس میں پارٹی کے صدر الطاف بخاری از خود موجود رہے اور ایک بڑے مجمع سے انہوں نے بھی خطاب کیا اور ووٹران کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں لگے رہے وہیں اپنی پارٹی کے جو سری نگر کانشونسی کے کینڈیڈیٹ ہے انہوں نے زلاخ گاندر بلکہ بھوٹلی باگ علاقے میں ایک ریلی سے ایک اجتماع سے خطاب کیا اور وہاں پر ووٹران کو رائے دہندگان کو اپنی جانب متوجہ کرانے کی پوری بھرپور کوشش کی پی ڈی پی کے تعلق سے اگر بات کریں تو پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی گزشتہ کئی دنوں سے خطہ پیر پنچال کے دورے پر ہیں اور آج انہوں نے راجوری کے بدل میں ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کیا اور اپنے حق میں چونکہ انتناک راجوری سیٹ پر وہ از خود انتخابات لڑ رہی ہیں اور ان کی جانب سے ان کی پارٹی کی جانب سے سری نگر کانشونسی سے وحید و رحمان پرہ میدان میں آئے ہیں اور محبوبہ مفتی نے بھی رائے دے ہندگان کو اپنی جانب متوجہ کرانے میں کوئی قصر اب باقی نہیں چھوڑی اسی طرح غلام نبی آزاد کی قیادت والی ڈیموکریٹک پرگرسیو آزاد پاتی کے آمر بٹ نے بھی مختلف جگہوں پر پروگرامز کا انقاد کیا اور انہوں نے بھی ووٹران کو اپنی جانب مائل کرانے کی بھرپور کوشش کی وہی سری نگر کانشونسی آنتنا کانشونسی اور بارہ ملخ کانشونسی کی سیٹ پر جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں وہ بھی اپنے اپنے ورکرز ہیں ان کے ہمراہ ووٹران کو اپنی جانب مائل کرانے میں لگے خوئے ہیں انتخابات کی تیاریوں کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو آج جمع کشمیر کے جو چناؤ آفیسر ہیں پنجو راک کنڈو براو پولے انہوں نے بارہ ملخ کانشونسی کا دورہ کیا اور وہاں پر کی جا رہی تیاریوں کا خود جائزہ لیا اس موقع پر پی کے پولے نے میڈیا نمائلوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے صاف طور پر کہا کہ جمع کشمیر میں سری نگر کانشونسی بارہ ملخ کانشونسی اور اننک کانشونسی پر جس طرح جتنی تعداد میں امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں اور جس طرح پورے جمع کشمیر میں خاص کر واضی کشمیر میں یہ سیاسی ریلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو اس سے یہ بات آیا ہوتی ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جمہوریت پر پہتا یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے اس انتخابی عمل کو ایک جمہوری فیسٹیول سے تعبیر کیا اور عوام سے ایک مرتبہ پھر اپیل کی کہ وہ اس جمہوری تہوار میں یعنی کہ فیسٹیول آف ڈیمکریسی میں بڑھ چڑھ کر خصہ لیں اب آنے والے وقت میں ان سبی کونسیونسیز میں کون سے امیدوار ان ووٹران کو اپنی جانب مائل کرانے میں کامیاب نظر آئیں گے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ وقت بتائے گا فیلحال دینک سیورہ کے لیے سرینا کرسی کیمرمن یا سب خان کے ساتھ میں زبیرکو رشی